اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے گوڈ مارننگ اور بریک فاسٹ کرنے لگے ہیں جی اور یہاں پہ جو ہے نا آج کا سپیشل ایک تو بہت ہی سپیشل کام تھا جو آج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج جانا ہے شادی پر اور میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں گی اگر شادی پر آپ جا رہے ہیں اور آپ کس طرح سے خود کو جو ہے نا شال کے ساتھ ویڈاؤٹ سویٹر کیری کر سکتے ہیں تھوڑا سا مطلب وہ ٹپس دے دوں گی اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو جو ہے نا وہ مطلب کسی شادی پر جانے کے لیے کیری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آج میں نے سوچا تھا سردی بہت زیادہ تھی صبح صبح اور ہسپنٹ کہہ رہے تھے آپ نہ ایسا کریں کہ آج کچھ سپیشل بنائے تو میں نے کہا جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں میں نے بلکل بھی سوپ نہیں بنایا ہم لوگ ہمیشہ آپ کو بتا ہے ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہے تو ہم لوگ باہر سے پی آتے ہیں لیکن آج میں نے کہا جو گھر میں بنا کر پینے کا مزہ نا وہ کچھ اور ہی ہے اور سپیشل اتنی سردی میں تو آج بنا رہی تھی سوپ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ میں سوپ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی کس طرح سے سوپ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے سالن بھی بنا دیا تھا کیونکہ شام میں شادی پر جانا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کے ساتھ سوپ کی شیئرنگ کر کر پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا ٹپس این ٹریکس بتاؤں گی خود کو کس طرح سے کیری کر سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگے گا تو جی یہاں پہ سوپ جو ہے نا اس میں میں نے سب سے پہلے میں نے زیادہ اس لیے بنا رہی تھی کیونکہ جب بنا رہی ہوں تو پھر میں نے کہا اتنا تھوڑا سا بنانے کا کیا فائدہ تو آس پاس جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ بھی ساتھ میں ان کو بھی شیئر کر دوں گی تو اس لیے بھڑا والا میں نے پتیلہ لے لیا تھا تو یہاں پہ میں نے چکن کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہڈی والا میں نے چکن لیا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے نمک ڈال دیا تھا اور ایک دو بھڑی میں نے علاچی بھی ڈال دی تھی تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا چکن کی تھوڑی سی ہمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دو دو کام چل رہے تھے اور میں بہت ہی فاسٹ کوشش کرتی کہ جلدی جلدی سب کچھ ہو جائے کیونکہ ٹائم لگتا ہے اپنا بھی میں نے بھی مجھے نہیں پتا میں نے کیا ڈریس پہننا ہے تو میں نے کہا پہلے پہلے نا سوپ بن جائے پھر جلدی سے سلیکٹ کرتی ہوں اور تھوڑا سا آئرن کروا لیتی ہوں تو یہاں پہ جی میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ چکن جو ہے وہ میرا ہو گیا تھا وائل اور اب میں یہاں سے چکن کو نکالوں گی اس کو جو ہے نا وہ بانلس کر لوں گی اور ساتھ میں جو ہڈیاں ہوں گی ان کو سیپریٹ کر کے اس کے جو باقی پیس ہوگا گوشت کا اس کو میں اس کے بریک بریک جو ہے نا وہ ریشے کر لوں گی لمبی لمبی تار کی شکل میں اچھا میں سب سے پہلے ایک چیز تو بتانے ہی بھول گی کہ آپ جو ہے نا وہ سوپ میں کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ویجی ٹیبلز جو ہیں آپ اس میں مٹر لے سکتے ہیں کیبج لے سکتے ہیں بند گو بھی جو ہوتی ہے اور گاجر لے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو پنک والی گاجر ہے نا اس کو لیں جو یہ جو ریڈ والی کیونکہ مجھے پنک ملی نہیں تھی یہاں سے تو میں نے ریڈ والی گاجر کا استعمال کیا تھا اگر پنک والی گاجر آپ کو مل جاتی ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ریڈ والی سے جو ہے نا وہ لاسٹ پہ بہت میتھا میتھا سا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے میں نے اس لئے تھوڑی ڈالی تھی کی زیادہ اس طرح کا ٹیسٹ آئے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ چکن سکپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن سوپ ویجیٹیبلز والا بھی بنتا ہے لیکن چکن سے جو ہے نا وہ ایک اپنا ہی مزہ مجھے تو چکن اچھا لگتا ہے اس لئے میں چکن ڈال لیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے چکن سارا نکال کے ان کو ریشے کر لیے تھے اب میں ویجیٹیبلز ڈال رہی ہوں جس میں میں نے مطر جو تھے وہ پہلے ہی ڈال دیے تھے جب میرا چکن بائل ہو گیا تھا اس ٹائم پہ اب یہاں پہ میں نے بند گوبی ڈال دی ہے گاجر ڈال دی ہے اور شملا مرچ بھی میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے تھوڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور جیسے ہی میری یہ جو جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں جیسے یہ تھوڑی سی پانی میں اچھے سے بائل ہو جائیں گی تو پھر میں باقی کی چیزیں اس کے اندر ایڈ کروں گی ابھی صرف میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی ہے لاسٹ پہ کروں گی اور اس ٹائم پہ جیسے ہی ویجیٹیبلز ڈال لی ہیں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دوں گی اور آپ چکن جب بائل کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں لیکن پھر وہ ویجیٹیبلز اتنی زیادہ مکس ہو جاتی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا پھر وہ اتنا مزہ نہیں آتا تھوڑی تھوڑی ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے اب یہاں پہ میں نے میری ویجیٹیبلز تھوڑی سی جو ہو گئی تھی پک گئی تھی بائل ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پہ اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں گرم گرم پانی میں تیز آنچ ہے اور یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نیم آگ کو ہلکا رکھ کے اس پر اندر ایڈ کریں گے تو وہ پھر موٹے موٹے جو ہے نا وہ ایک کے لچھے بن جاتے ہیں اس لیے اگر اس طرح سے ایڈ کریں گے نا تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی پھر وہ ہوتی جیسے وہ آپ بزاری سوپ لے رہے ہوتے ہیں نا اور اس میں ایڈ جس طرح سے نظر آتا ہے اس طرح سے اس کے چھوٹ چھوٹے ریشے بنیں گے تو آگ فل تیز تھی اور یہ جو سوپ تھا نا یہ فل گرم تھا تو اس لیے جو ہے نا اتنے اچھے اس کے ریشے بنے ہیں ابھی اتنا زیادہ وہ دھوہ نظر آرہا ہے اس کے اوپر سے تو جس کی وجہ سے فیل نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک کو جب ڈالنا ہے بلکل آئیسہ آئیسہ آپ نے اس کے اندر ایک کو نا ڈالنا ہے اگ دم سے سارا ایک نہیں ڈال دینا اور جب اب آپ نے ایک ڈالنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے چمچ بھی حالاتے رہنے اب اس ٹائم پہ جو ہے وہ میں اس کے اندر تھوڑی سی مطلب بلیک جو موٹی والی میرچ ہوتی ہے نا اس کو کوٹ کے میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا چیلی سوس ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ سرکہ اور ڈال دوں گی اور سویا سوس بھی ڈال دوں گی اور کونٹیٹی جو ہے نا وہ اپنے اپنے اکارڈنگ لینی ہے آپ نے کتنا بنانا ہے کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ بنا رہی تھی تو اس لئے جو کونٹیٹی ہے وہ میں نے اپنے حساب سے رکھی ہوئی ہے اور نمک بھی جس طرح کے آپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اور میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چائنیس نمک بھی ڈالا تھا کیونکہ سوپ اور چائنیس نمک اندر نہ ڈالے تو وہ اتنا وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا تو میں نے تھوڑا سا چائنیس نمک بھی ڈال دیا تھا اب یہاں پہ میں نے جو تھا نا وہ کون فلور کو الگ سے تھنڈے پانی کے اندر جو ہے وہ میں نے تین سے چار چمچ لے لیے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے تو یہ گرم گرم کے اندر میں ڈال رہی تھی سوپ کے اندر نا اچھا یہاں پہ جو ہے نا کون فلور ہمیشہ کسی اچھی کمپنی کا لیں کیونکہ اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کون فلور جو ہے نا وہ آپ جتنا بھی ڈالتے جو تو تھک نہیں کرتا ہے اور سوپ کو جو ہے نا وہ اس کے علاوہ شام ہو رہی تھی اور میرا جانے کا ٹائم تھا میں نے آپ کو بتایا میں نے ویڈنگ پہ جانا ہے آج سردی کی پہلی ویڈنگ ہے جو میں اٹینڈ کر رہی ہوں اور جو ہے نا پہلے تو میرا بالکل ارادہ نہیں تھا میں نے کہا چلو ابو اور میرے ہسپرنڈ چلے جائیں گے لیکن ہسپرنڈ کہتے ہیں نینی آپ بھی ساتھ ہی چلو اس سے پہلے بھی ایک شادی تھی تو میں نہیں گئی کیونکہ ویڈر اتنا تھنڈا اتنی سر تھی آپ کو جیسے پتہ ہے تو اس وجہ سے میں نہیں گئی تھی تو ابھی یہاں پہ رابیہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی اور میرا سالن بھی آلماسٹ ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پہ جو ہے ہم لکھ پی رہے تھے کپوں میں ڈال کے سوپ اور بس اپنے دیسی طریقے سے اور بس اب میں آپ کو تھوڑا سا ویڈنگ کی شیئرنگ کر دیتی ہوں جی تو یہاں پہ میں نے براؤن کلر سلیکٹ کیا تھا اور بائے لکھ ہی میرے پاس ایک براؤن شال پڑی ہوئی تھی جو اس کے ساتھ میچ ہو گئی تھی اچھا یہاں پہ جو ہے نا آپ نے میرے کمرے کی حالت پر نہیں جانا ہے ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے جب بھی میں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو پورا کمرہ پہلے گندہ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں سلیکٹ کرنے میں اتنا یا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ شال بھی میری جہاں شال پڑی ہوتی ہے میں نے پھر ڈونڈی وہاں سے نکالی تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے خیر یہ تو ساری ہو گئی باتیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ جو ہے وہ شادی پر جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سویٹر نہ لیں اور ان کیس شال لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ کیری کر سکتے ہیں یہاں پہ بس میری یہ ویڈیو بنیوی تھی میں روم کی طرف اشارہ کرتی کہ روم کی طرف غور نہ کریں دوسرا جو ہے نا آپ ساتھ میں آپ سکاف کیری کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں جو ہوں وہ سکاف کیری کرتی ہوں اس کے ساتھ میرے پاس یہ ایک نا گولڈن کلر کا پرس پڑا ہوا تھا چھوٹا یہ ہمیشہ ہی میرے بہت کام آ جاتا ہے ہسمنٹی لے کر آئے تھے میری مطلب کے بری کہی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں اتنا یہ پسند ہے اتنے بیگز ہیں میرے پاس لیکن کہیں بھی میں نے جانا ہوتا ہے تو میں نے یہ لے لینا ہوتا چھوٹا میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے گولڈن گولڈن میچنگ کی ہے گولڈن ووچ گولڈن بریسٹرٹ اور گولڈن رینگز تو ساری میں نے اپنی جو میچنگ تھی وہ گولڈن گولڈن کی تھی اور دوسرا یہ فروگ جاتا تھا یہ میں نے اس بار ہی لیا ہے ادھر سے فورٹرس والی سائز سے لیا تھا میں نے اور پہلے مجھے لگ رہا تھا میں دوبٹے کا سٹرولر کرتی ہوں لیکن پھر میرے ہزمنٹ کہتے ہیں نہیں آپ گولڈن سٹرولر کریں وہ زیادہ اس پہ اٹھے گا تو یہاں پہ میں نے گولڈن سٹرولر کیا تھا شال جو تینا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں ایک شال کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے ڈبل کر کے آپ نے اس کو اپنے سائیڈ شالڈر پہ رکھ لینا ہے اگر آپ سٹرولر ویئر کرتے ہیں اس سچویشن میں آپ کو بتا رہی ہوں اور دوبٹا جو ہے نا آپ اس کو اپنی بازو کی بیک پہ کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں ہوپس ہو کہ اچھا لگ رہا ہوگا میں جب بھی اس طرح سے شال میں نے کیری کرنی ہوتی ہے ساتھ میں اس کے دوبٹا بھی ہوتا ہے فراک وغیرہ یہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس طرح سے سائیڈ پہ شال رکھ لیتی ہوں اور دوبٹے کو بیک پہ کر لیتی ہوں تو دوبٹا بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور شال بھی بری نہیں لگتی ہے اور ان کے ساتھ اگر سردی لگے گی تو شال کو جو ہے وہ میں کیپ شال ٹائپ بنا لوں گی جی تو یہاں پہ جو تھا نا وہ ہمارا ولیمے کا ہی فنکشن تھا اور مارکی کافی اچھی مجھے لگی ہے سٹیج کافی اچھا تھا اور انہوں نے بھی یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوپ ہمیں پیش کر دیا تھا اور سوپ اچھا تھا ان کا بھی نا اور بس میں نے کہا تھوڑا بہت شیئرنگ کر دیتی ہوں کیونکہ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ تھے تو پھر باقیوں کی بھی پرائیویسی کو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئرنگ کی ہے بار بیکیو کباب اور یہ چیزیں تھی اور بس امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو چھوٹا سا میرا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ